اس لیے میں کل بھی میں نے کہا تھا آج میں پھر دوہر آتا ہوں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے اندر پھر یہ عدالتوں کے اوپر اس طرح کے لوگ انسانات لگائیں گے یہ بہتر ہوگا کہ تین جد سائیوان یہ کیس نہ سنیں میں بڑا احترام کر رہا ہوں میرا کمپلیٹ کانفیڈنس ہے ان جد سائیوان کے اوپر کہ وہ انصاف کریں گے آئینوں قانون کے مطابق انصاف کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امران خان جو ہے اس کا مقصد انصاف سے نہیں ہے مقصد اس کی ذات سے ہے اگر اس کی ذات کے مطابق فیصلہ ہوگا تو بابا کرے گا اگر فیصلہ نہیں ہوگا تو وہ الزامت لگائے گا انتشار کریئیٹ میں کوشش کرے گا اشتیال انگیز باتیں کرے گا اس لیے بہتر ہے کہ اس ماملے کو جس طرح 2015 میں فل کورٹ بنا سترہ کے سترہ جد سائیوان بیٹھے ہیں اس وقت چودہ جد سائیوان سپریم کورٹ میں ہیں ایک لازر بینج بنا دی جائے تاکہ جتنی زیادہ ہم کانٹروورسی کو اوائیڈ کر سکیں اس کانٹروورسی کو ہم اوائیڈ کر سکیں اور میں پھر بلکل سادہ الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ principles have to be absolute یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لئے کوئی اور benchmark ہے barometer ہے اور PTI کے لئے کوئی اور benchmark کوئی اور barometer ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک case میں ایک فیصلہ ہو دوسرے case میں دوسرا فیصلہ ہو حالیہ 20 mps کو ڈی سید کرنے کا identical case موجود ہے میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی روشنی میں ہم سب کو عزت و احترام اور ادامن تھامتے ہوئے اداروں کا احترام کرتے ہوئے controversy create کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ماضی کے فیصلے ہیں نائن کے الفاظ ہیں وہ بلکل غیر مبہم انداز میں کہتے ہیں وہ party head کا فیصلہ ہوگا اور اس کے اوپر عدالتی تشریح آ چکتی ہے اس عدالتی تشریح کے این مطابق حالیہ عدالت کی فیصلے کے تحت 20 pti کے mps کو ڈی سیڈ کیا گیا تھا تو میں سمجھتا ہوں ان تین points کے basis کے اوپر میں فردر بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کاف لیگ سمجھتی ہے کہ چودری شجاہد صاحب نے ان کو جو ہدایت دی تھی وہ غلط ہے ان کے پاس فورم موجود ہے وہ election commission of پاکستان میں جائیں اور ان کو party کی سردرائی سے ہٹا دیں لیکن جب تک چودری شجاہد صاحب پاکستان مسلم لیگ کے سردہ ہیں election commission میں وہ designated آدمی ہے declared آدمی ہے میں سمجھتا ہوں ان کا جو قانونی حق ہے ان کا جو آئینی حق ہے ان سے وہ حق چھین نہیں سکتا بہت شکریہ اس کا مطلب ہے امران خان کے حوالے نہیں کی جا سکتی پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس طولے سے ملک کی جان چھڑائی ہے جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے اس کے حوالے یہ ملک نہیں کیا جا سکتا اور صدر کی حیثیت میں میرا خالقے کے عارف الوی صاحب کو صدر کا قرآہ کرنا چاہیے اور اس میں آئین میں برائدہ ان کا رول لکھا ہوا ہے اور اس پہ اگر وہ باہر آئینی کام کرتے ہیں اور اس پہ اگر آئینی کام کرنے میرا خالقے کے اب بطیرہ بڑھ چکا ہے پی تی آئی کا آئین ان کو تب سمجھ میں آتا ہے جب ان کو اپنی کوئی بات کرنی ہوتی ہے آئین پڑھ رہے تھے نا بائیس تاریخ کو آئین دکھا رہے تھے لیکن اس وقت آئین کیوں نہیں دکھا رہے تھے جب زین قریشی وہ حلب اٹھا رہا تھا زین قریشی بطور آج بھی زین قریشی صاحب ایم اے نے ہیں ابھی تک ان کا شفہ اور بول نہیں کیا سپیکر صاحب نے تو وہ آج تک ایم اے نے ہیں ٹیکنکلی آپ دو دو سیٹوں پہ حلب نہیں لے سکتے ایک ٹیکنکل پوائنٹ ایک ٹیکنکل پوائنٹ بلکل فیر تھا اب وہ سپیکر نے جو اس وقت مزاری صاحب جیپٹی سپیکر بیٹھے تھے خورسی کو انہوں نے رولنگ دے دی اب ان کی رولنگ آ گئی وہ رولنگ ایکسپٹ ہے شیاب عبد قریشی صاحب کو وہ رولنگ ایکسپٹڈ ہے پر فیصلہ نہیں سنا سکتے تو وہاں پہ سپیکر کی رولنگ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بڑی بات ہے یا وہ بہت محترم ہے لیکن دوست محمد مزاری کی رولنگ کم کیسے ہو جاتی ہے اور کیوں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے حسن سوری کو اس کی رولنگ پر سمن نہیں کیا لیکن آپ نے دوست محمد مزاری کو سمن بھی کیا اس خط کو بھی مانگوایا لیکن اس وقت کیوں نہیں یہ ساری کاروائی ڈالی گئی جب یہ پی پی آئی کر رہی تھی تو ہم قطع نظر ہم نہیں کوئی جو ہے وہ الزام بھی لگانا چاہ رہے کیونکہ ہم جیسے میں نے کہا despite unfortunate decision جو ہمیں ملیں ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا hope ہے ہماری امید ہے عدالت سے honorable judges سے ہمیں امید کہ وہ اپنے ہی جو 2015 2018 2022 جتنے اپنے دیئے ہوئے فیرے ہیں انہی کی روشنی میں انصاف کریں گے اور یہ انصاف تحریک انصاف کے لئے نہیں ہوگا یہ انصاف پاکستان کے لئے ہوگا پاکستان کی جمہوریت کے لئے ہوگا پاکستان کے آنین کے لئے ہوگا پاکستان میں stability کے لئے ہوگا ایک بات سے نہ غبر آئے کوئی بھی کہ امران خان جالیاں بکے گا روڈ پہ آئے گا دھمکی کرے گا اگر وہ وہ ویسے بھی کرے گا اس کو کچھ بھی ہوتا ہے نا اس کو میں نے پہلے بھی کہتا اس کو اس کی پسند کی وہ چیز نہیں ملتی جو ملیتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو امران خان ایسے ہی کرے گا لیکن اس لادلے کو اگر ہم نے زیادہ جو ہے ڈھیل دی اس کی پسند کی کام کیے اس کے پسند کی حیصلے دیئے اور اس شخص کو مزید یہ اجازت نہیں ملنی چاہیے ایک اور شخص تھا لندن سے جو بیٹھ کر پاکستان میں اشتیال باتیں کر کے اور انتشار پھیلاتا تھا پاکستان کا محول خراب کرتا تھا پاکستان کے امن کو خراب کرتا تھا پاکستان میں لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھاتا تھا وہ بھی تھا نا جس کی پھر بند کر دی تقریریں یہ امران خان اسے طرف جا رہا ہے اب مزید جو ہے وہ صبر نہ آزمائے کیونکہ پاکستان کو اب جو حالات ہیں اس میں سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے نہ کہ انسٹیبل ہونے کی میرا سپہار آفی ہے کہ آپ نے کہا کہ انگران خان جو ہے یہ جاستر سے اندر جالر گلوز ہے وہ دوسروں پر پریکٹی کرتا ہے کیونکہ اس کی دنگتار ہے کافی جماعتیں وہ نہیں ہیں کہ انہوں نے اس کی پر دیل دی اگر پہلے دو سن سے سیاسی جماعتوں نے ایک دیارانہ رویہ کیونکہ اپنایا ہے پیگینٹی جماعتوں نے اس کو رکھنے کے لیے جو ابھی سوڑنگوٹ نے ایک کام کی ہے تو یہ پہلے اپنانے اب اپنانے سے کیا بھائیڈا جلتے ہیں بات یہ بات یہ کہ میں نے آپ سے پھرکا کہ انہوں نائنٹیز کی شاست تھی کیا غلطی کسی بھی جماعت نے کی غلطی کی پاکستان ریپوس پارٹی نے بہت ساری کیسے برداشت کی محترمہ کے اوپر بہت ساری کینپین چلی بیگم صاحبہ نصرد بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی بہت کچھ ہوا اس وقت جس طرح سیاسی رویہ تھا وہ پاکستان کی سیاسی کلچر کے لئے اچھا نہیں تھا اس بات کا اطراف کیا گیا اور اس بات کو جو ہے کہ اطراف کے بعد ملک کے اندر سیاسی ویلیوز کو مضبوط کرنے کا ایک اگریمنٹ ہوا تو یہ اچھی بات تھی اور ان جماعت وں پہلے غلطیہ کر چکے تھے اس طرح کا کلچر نہیں چاہتے لیکن امران خان جو ہے اس نے غلط سبق پڑ ہے اس کو لگتا ہے کہ سیاست اس طرح سے کامیاب ہوتی ہے لیکن سیاست اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتی آج بھی آسف علی زرداری صاحب اور چودری شجاعت کے درمیان جو گفت و شنید ہوئی جو ملاقاتیں ہوئی جو رواداری ان کے درمیان اس کے نسیجے میں یہ جو بائیس تاریخ کو خاص بھی آیا اور جو بھی سلسلہ ہوا وہاں کوئی لائی جگڑہ کسی میں نہیں کیا کچھ پارٹی تو خاص پر سیزمین الوجتی نہیں وہاں پر بدماشی کا پورا بندوبست تھا ہم نے دیکھا تھا کہ وہ سابق منسٹر جو تھے وہ جن کے اوپر پہلی